لی نے میری طرفات لہر آیا اور ایک پرچو اور چھپاکے کے ساتھ سمندر میں کوت گئی ہمار لہروں میں پیدا ہونے والا ارتعاج چند لموں میں بلبلوں کی طرح غائب ہو گیا لی ستے سمندر سے نیچے تیر رہی تھی اور چرخی سے دوری تیزی سے کھلتی جا رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ ہماری بورٹ تھم چکی تھی وہ لہروں کے زور پر آگے پیچھے ہو رہی تھی اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے ہمارا بورٹ پائرٹ وقفے وقفے سے انجن سے کام لے رہا تھا فائرنگ میں زبردست سلسل آ گیا فائر ٹاگ سے کئی آدشی ہتھیار استعمال کے جا رہے تھے جن کی بھیانک آبازیں ایک دوسرے سے مختلف تھی میں نے اندھیرے میں چرکی پر اپنا دائنہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اس پر لپٹیو انہائلون کی مضبوط دوری اتنی تیزی سے کھل رہی تھی کہ اس کی رگر سے میری ہتھیلی اور انگلیوں میں خاصی حرارت پیدا ہو رہی تھی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ لی پانی کی ستے سے چند انچ نیچے رہ کر بہت تیزی سے اپنے حدف کی تر بڑھ رہی تھی ابتدا میں اسے گہرائی میں اترنے کی ضرورت نہیں تھی ستہ سمندر سے نیچے رہ کر تیز رفتاری سے وائی ٹاگ تک پہنچنا تھا اس کے لیے بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں تھا اپنی سمت درست رکھنے کے لیے وقفے وقفے سے ستیاب پر ابر کر پرشکو وائی ٹاگ پر نظر ڈال سکتی تھی اس لانچ کے قریب پہنچنے کے بعد اس گہرائی میں اتر کر وائی ٹاگ کے پانی میں ٹوبے ہوئے پیندے تک پہنچنا تھا وازرہ سی دیر میں وہ اپنا کام مکمل کر سکتی تھی نائلون کی دوری کی رگر سے پیدا ہونی والی کرمی ناقابل برداشت ہونے لگی تو میں نے اپنا داہنہ ہاتھ ہٹا کر بایاں ہاتھ وہاں رکھ دیا اس وقت وہ چرخی میرے لیے لی کی نفس بنی ہوئی تھی جب تک وہ وائی ٹاگ کے قریب نہ پہنچتی دوری کھلتی چری جاتی اس کے منزل پر پہنچنے کے بعد وہ عمل براہ نام رہ جاتا اور مجھے اندازہ ہو جاتا کہ اس نے لانچ کے پیندے میں بم چھپکانے کے کام کا آغاز کر دیا تھا میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریخ سمندری لہروں کو دیکھتا رہا چمک رہی تھی ان میں لی کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا چرخی کی حرکت بتا رہی تھی کہ اس کا سفر جاری تھا دوسری طرف گولیاں چل رہی تھی تاریخ فضاء میں روشن انگاریں وائی ٹاگ کی طرف آتے اور جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے لانچ کے محافظ چاہفان کی بوڑ کو غر کرنے پر تل گئے تھے اور وہ قطعی طور پر ان کی زد سے دور ہو کر ان کی طرف فائرنگ کر رہا تھا وائی ٹاگ والوں کے لیے ممکن نہیں تاکہ وہ ہنگامی طور پر لنگر اٹھا کر حرکت میں آ سکیں تھوڑی دیر کی زبردست افرہ تفری اور بھاگ دوڑ کے بعد وائی ٹاگ کی نظر آنے والی روشن رہداریاں فیران ہو چکی تھی شراب و شباب کے خمار میں بدمست لوگ گولیوں کے آوازوں سے دہشت زدہ ہو کر شاید یہ سفید لانچ کے کونوں خدروں میں جھاکوسے تھے وائی ٹاگ کے ان بدحواس مہمانوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ہماری سمت میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اس بارے میں میرے اندیشے بے بنیاد ثابت ہو رہے تھے اچانک وائی ٹاگ کے عرشے پر پھیلی ہوئی تیز روشنی کم ہو گئی چاہو فان کی طرف سے آنے والی ایک گولی نے عرشے کی ایک سرچ لائٹ کو نشانہ بنا لیا تھا ماسٹر مزہ آ گیا اپریٹرز پر چاہو فان کی پرجوش شاہ واز سپری کاش میری بوٹ باروز سے لدی ہوئی ہو تھی اور میں اس وائی ٹاگ سے پوری رفتار سے لڑا رہے تھا ہماری رائیفروں کی رینج ان سے زیادہ ہے ابھی ابھی ہم نے ان کی ایک کیمزی سرچ لائٹ تباہ کی ہے میرا بایاں ہاں چرخی کی حرکت محسوس کر رہا تھا میں نے داہنے ہاتھ سے اپریٹرز کا وٹن دبا کر کہا خود پر قابو رکھو تم کو خود خوشی کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا انہیں مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کرو وہ کسی بھی لمحے بہاں پہنچائے گی چرخی کی حرکت تھم گئی دور کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے لی اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکی تھی ماسٹر یہ میری زندگی کا سب سب بڑا اپریشن ہے جاوفان اسی لہچہ میں کہہ رہا تھا ہم کامیاب ہو گئے تو کالے شیطان کا موں کالا ہو جائے گا وہ پہنچ چکی ہے ذرا سی دیر میں کام پورا ہو جائے گا میں نے اسے متعلق کیا اس بار میں اپنے جوش پر قابو رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تمہیں کیسے پتا چل گیا اس کی بے ساگتہ تہیر زدہ آواز پری اس میں واحد خرابی یہی تھی کہ وہ اپنی عقل کے استعمال میں کفائز سے کام لیتا تھا اس کو پوری تفصیل بتانے کا موقع نہیں تھا میں نے اسے گفتہ لیا جب میں کہا وہ چڑیل ہے اور میں چن ہمارے درمان غائر مارائی رابطہ استوار ہو چکا ہے مجھے یہ معلوم تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا اس کا ترناک ماحول میں بھی اس نے میری کہی ہوئے بات سے کوئی اور مفہوم اخذ کر لیا وہ قیامت کی عورت ہے تم پر شروع سے اس کی نیت خراب تھی دو اس کی کور سرچ لائٹ گئی اس نے غلط نہیں کہا تھا اس بار گولی لگتا ہی وائٹھاک کی ایک سرچ لائٹ تیز دھماکے سے پھٹی تھی وہ دھماکہ گولیوں کے شور میں نمائی تھا کامیابی کے اثار چاہفان کے ساتھ میرے ذہن پر بھی اثر انداز ہو رہے تھے مگر میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا دور والی چرکی تقریباً ساکت ہو چکی تھی میں نے چشم تصور سے دیکھا کہ لی گہرے پانی میں اتمنان سمکنا تیز وائٹھاک کے آہینی پیندے سے چپکا رہی تھی وہ بہت وال ناگ اور جان لیوہ مرحلہ تھا لی کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے بیلٹ سے باندھے جانے والے دونوں آہینی بکسوں میں کچھ آلات کے ساتھ بارودی بم میں موجود تھے ریموٹ کنٹرول ہونے کے باوجود وہ کسی بے احتیاطی کے نتیجے میں حضیاتی طور پر پھٹ جاتے تو سمندر میں لی کے چیتھڑوں تک کا پتانا چلتا اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے باوجود لی نے اس کام کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھا کر اپنی دلیری اور بے خوفی کا ناقابل تردیز ثبوت فرام کر دیا تھا چرخی پر آیا ہوا تناؤ یک لکھ ختم ہو گیا میں نے لمہ بھر کے لیے سوچا شایلی اپنا کام ختم کر کے واپس آ رہی تھی میں نے اپنے اندازے کی تائید کے لیے چرخی کو حاز سے الٹا گھم آیا اور ڈھیلی دوری آسانی زیز پر لپڑتی چلی گی میں نے کامیابی کے نشے سے سرشار ہو کر چرخی کے سرے پر لگی ہوئی آئینی کرنک کتیز سے کھمارا شروع کر دیا دوری کسی رکاوٹ کے بغیر چرخی پر آنے لگی چند ثانیوں میں اس کی ڈھیل ختم ہو گئی کرنگ کے ساتھ میرے ہاتھ کو بھی ہلکا سچ رٹکا لگا دوسرے لمحے میں دوری پھر ڈھیلی ہو گئی اس کا مطلب تھا کہ لی اتنا فاصلہ تیہ کر چکی تھی میں نے کرنگ کھماری کی رفتار کم کر دی ڈھیل اور جھٹکوں کا تواتر شروع ہو گیا خوشی سے میرے دل کی تھڑکنی تیز ہو گئی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے وہ بڑا کام اتنی آسانی سے مکمل کر لیا تھا ماسٹر غضب ہو گیا اچانک اپریٹرز پر چاہفان کی گھبرائی ہوئے آواز اپری انہوں نے کمک طلب کر لی گئے ہاربر کی طرف سے کوئی سپیڈ بوٹ ادھر آ رہی ہے ہم رکے رہے تو مارے جائیں گے میں بھاگ رہا ہوں ادھر کیا پوزیشن ہے میں چرخی پر لپٹی و دور کی لمہ بلمہ بڑھتی و موٹائی پر نظر ڈال کر کہا شاید کام ہو چکا ہے تم اب دی جان بچاؤ اور بھاگ کر ٹھکانے پر پہنچو پائرنگ کے شور میں یکا یک نمائی کمی آگی شاہد شاوفان اور اس کے آدمیوں نے گولیاں برسانی کا سلسلہ موقوف کر کے بھاگ نکلنے کا پیس لکر لیا تھا ماسٹر مادام کہاں ہے جو سے مقلائی ہوئی اور تشویر صدا آواز میں پوچھا ابھی تک سمندر میں ہے خطرہ بڑھ گیا تو میں ڈوری کاٹ کر اسے یہی چھوڑ دوں گا اور خود واپس چل دوں گا میں اتمنان سے کہا وہ میرے الفاظ تھے میرا ان پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لی نے ہمارے لئے بہت بڑا کام کیا تھا وہ اس رات کی ہیرون تھی میں کسی قیمت پر اسے بیاروں مددکار نہیں چھوڑ سکتا تھا چوفان نے میرے سنجیدہ مزاق پر اسی لمحے یقین کر لیا اور متاسفانہ آواز میں بولا ماسٹر تم بہت سنگ دل اور صفاق ہو اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرنا میری مانو تو دوری مت کٹو اسی طرح وہاں سے چل دو وہ کسی زیرے آپ چٹان سے ٹکا کر نہ مری تو کسی نہ کسی طرح بوٹ پر آ جائے گی چرکے لاک کرو اور چل پڑو چوفان کے الفاظ سے اس کا دلی کرب چلک رہا تھا مجھے اندیشہ ہوا کہ نازک لمحات میں اس کے دل میں میری صفاقی کی دہشت بیٹھ گئی تو مجھ سے ایک پل کے لیے بھی مخلص نہیں رہ سکے گا میں نرمی سے کہا حضورتہ ہونے کی ضرورت نہیں میں مزاق کر رہا تھا وہ چند منٹوں میں بوٹ پر آ جائے گی اس رات کی شہزادی کو میں بے سہارا نہیں چھوڑوں گا تم گریٹ ہو ماسٹر ہے وہ خوش ہو گیا ہماری بوٹ جھاگ اڑاتی پوری رفتار سے لوٹ رہی گئے وہ سب اتنے خوف زدہ ہیں کہ ابھی تک گوڑیاں چلا جا رہی ہیں ہر برسے آنے والی بوٹ بہت تیز رفتار ہے اس کے ہٹلمز کی روچنی بھی بہت تیز ہے جو ہر لمحے قریب آتی جا رہی ہے اس کے باوجود وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے ہم نے ابھی تک اپنی ساری روچنیاں بند رکھی ہوئی ہیں موجوں پر تھرکتی ہوئی ہماری بوٹ سے کچھ فاصلے پر پانی میں حل چل ہوئی اور لیس ستے پر آکی اس نے پوری قوت سے پانی میں چند اسٹوک مارے اور بڑھ کر بوٹ کا کناہرہ پکڑ لیا میں نے پھرتی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس سے اوپر کھینچ لیا سب سے پہلے میری نظر اس کی بیلٹ کی طرف گئی جہاں بارودی بکسوں کا نام و نیشان نہیں تھا خمری بوٹ کا پائلٹ اس کی واپسی کا منتظر تھا لی نے جیسے ہی بوٹ پر قدم رکھا انجن کے گو رہت تیز ہوئی اور وہ واپس روانہ ہوگی لی کے لیے پیروں میں موجود لمبے لمبے فلیپنز کی وجہ سے اپنے قدموں پر حرکت کرنا دشوار تھا اس نے اوپر آتی سب سے پہلے ان سے چھٹکارہ حاصل کیا پھر اپنا ہیڈ گیر اُلٹ دیا اس کے لباس سے اس وقت پانی کی دھاریں سی بیہ رہی تھی اس نے اپنی چمکتی ہوئی ہانکوں سے میری طرف دیکھا اس کے ہونٹوں کے گوشے کپ کپ آئے اور میں نے فتح مندی کے جذبات سے مغلوب ہو کر بے اکتیار اسے اپنے بازوں میں سمیٹ لیا ماسٹر شاید میں نے اپنی بہن کے خون کا انتقام لے لیا اس نے وفور جذبات سے لرس جو یہ آواز میں سرگوشی کی اب ہم اس لانچ کو اڑا دیں گے اپنی بوٹ کھولے سمندر میں تیزی سے گھومی اور ہمارا توازن بکڑ گیا دونوں نے ہڑ بڑا کر دیکھ دوسرے کو تھاما سملنے کے بعد لی نے ڈائیونگ کے وزنی لباس سے جان چھوڑانی شروع کرتی اس کا کام پورا ہو چکا تھا چھوڑان نے اس مہم کے بارے میں اپنے آدمیوں کو پوری طرح بریف کیا ہوا تھا مینکا کے سب سے طاقتور گھنٹے کے مفادات پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے وہ منصوبہ وندی ضرورت تھی وہ ہر بھر کی طرف سے کسی سپیڈ بوٹ کی آمد کی اطلاع دے چکا تھا اس کے پیچھے کچھ اور بوٹس بھی آ سکتی تھی ذرا سی دیر کے بعد تھی اس کے بعد راجن کے آدمی اس کے درخرید سرکاری اہلی کاروں کے ساتھ مل کر وائی تھاگ پر عملہ کرنے والوں کی تلاش کے بڑی مہم شروع کر سکتے تھے ہماری بوٹ سے سائل پر رسہ پھینکا گیا نہ اسے کنارے لے جانے کی کوشش کی گئی پائلٹ نے بوٹ روک کر اپنے زبان میں کچھ کہا اور لی میرا ہاتھ تھام کر پندلیوں تک اونچے پانی میں گھت گئی میں نے اس کی تقلید کی ہم دونوں اس بوٹ پر خالی ہاتھ کہے تھے اور اسی طرح نیچے اتر آئے ہمیں اتار کر بوٹ پانی میں کھومی اور بہت تیزی کے ساتھ کاری سے دور ہوتی چلی کی اس کا کاری میں رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا پانی سے نکل کر خوشک چٹان پر چڑتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ فائرنگ کا شور دم تھوڑ چکا تھا شاہد وائی تھاک والوں کو ہوش آ گیا تھا کہ وہ حملہ آوروں کے فرار ہو جانے کے بعد بلا وجہ اپنا میگزین برباد کر رہے تھے مکنہ تیز سبردست تھے لی نے اپنی زیر آب مہم کے بارے میں پہلی پار زبان کھولی ان کو آن کرتے ہی آئینی بغس خود و خود لانچ کے پیاندے سے چپک گئے وہ بندوبست نہ کیا گیا ہوتا تو سپارٹ آئینی چادروں پر کچھ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا وہ ترقیب کس کی تھی سب نے کچھ نہ کچھ کیا ہے یہ ہم سب کی مجھترکہ کامیابی ہے اسی اثنان میں چاوفان کی بوٹ ایک سیاد دھبے کی طرح سمندر کی طرف روانہ ہوگی سیدھے چلے آؤ ہم انتظار کر رہے ہیں چاوفان کو ادھر ادھر نظریں دھڑاتا ہوا دیکھ کر میں نے آواز لگائی اور وہ اپنے پائنچیوں اوپر کر کے اتمنان سے ہماری طرف پانے لگا گاڑی میں چلو اور یہاں سے بھاگنے کی فکر کرو اس نے چند قدم کے فاصلے سے آواز لگائی ذرا سی دیر میں چوٹا راجن کے آدمی ہر طرف پھیل جائیں گے ان کے نمودار ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے اس کی بات درست تھی ملی کا ہاتھ تھام کر اندھیرے میں چاوفان کی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا جو سکت چٹانوں کے پیچھے موجود تھی پیموٹ کنٹرول کہاں ہے لینہ متجسس لہجہ میں مجھ سے سوال کیا مجھے تو میں یہاں سے نکلنے سے پہلے وائی ٹھاک کو اڑانا چاہتی ہوں وہ میرے پاس ہیں چاوفان جو اس کی بات سن کر جواب دیا سب نکل جائیں گے وائی ٹھاک کو اڑانے کے لیے چار بجے کا وقت موضوع رہے گا تو کیا ہم کو دوبارہ یہ آنا ہوگا لینہ چونکر پوچھا تم اس پر موجود لوگوں کی فکر کیوں کر رہے ہو وہ سب منماش ہیں آبارہ اور راشی ہوں گے تمہارا بارود اتنا طاقتور نہیں ہے کہ اس کے پھٹنے سے وائی ٹھاک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زیادہ زیادہ اس میں سوراک ہو جائے گا وہ دھیرے دھیرے ٹھوپتی رہے گی لوگ اس سے نکل کر بھاگتا رہیں گے لی ہوشار عورت تھی اس نے وہی کچھ کہا جو ہم لوگ پہلے سوچ چکے تھے لیکن اس وقت ہمارے لئے اس ویران کاری کے قریب رکنا مجاسب نہیں تھا راجن کے آدمیوں کے اس سمندری علاقے میں ایسے ہر مشکوک اڈے کا علم ہونا چاہیے تھا جانسے کفیہ تخریبی کاروائیوں کا امکان ہو سکتا تھا کچھ دیر کی بات تھی پھر سمندر کے راستے اس کے مسلح آدمی ہماری تلاش میں اس کٹاؤ دار پہاڑی ساحل پر پھیل جاتے ابھی یہاں سے نکلو میں نے اسے گاڑی کی طرف دھکیلت ہوئے کہا یہ باتیں ہم گاڑی میں بھی کر سکتے ہیں ہم گاڑی میں سوار ہوئے اور چاہفان نے اس بار ہیڈ لیمس روشن کے بغیر احتیاط اور سوس طرفی سے واپسی کا سفر شروع کر دیا اس کا اچھے اور ناہموار راستے پر روشنی کے بغیر گاڑی چلانا چاہفان ہی کا کام تھا ہم کی زگیرے گڑے یاں کھڑ میں پنسے بغیر شدید ہجکولے کھاتے ہوئے کچھ دیر بعد پختہ سڑک پر جا نکلے اور چاہفان نے گاڑی سڑک پر چڑھا تھے ہی ہیڈ لیمس روشن کر دیئے اس دنوں میں میرا ذہن بائی ٹھاک والوں میں الچا رہا تیرے بھول کر بھی یہ خیال نہیں آسکا ہوگا کہ انہیں فائرنگ میں الچھا کر ان کی لانچ کی غرقابی کا بندوبست کیا جا رہا ہے میں لی کے اس خیال سے متفق تھا کہ ہمیں ایک بار اپنا کام پورا کر کے وہاں سے لوٹنا چاہئے مموں کے استعمال کا التوا کسی طرح مناسب نہیں تھا وہ دونوں ایک زبردست مہہم کے بعد یک جا ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو اپنی کارکردگی سے آگا کر رہے تھے ماسٹر آپ میرے لئے کیا حکم ہے ویران اور خطرناک علاقے کے عدود سے نکل آنے کے بعد چاوفان نے مجھ سے پوچھا کسی ایسے مقام کی طرف چلو جہاں سے وائی تھا کھو دیکھا جا سکے میں نے دھیمی اور پرخیال آواز میں اسے ہدای تھی اوہ اس کا مطلب ہے کہ تم بھی مادام کیا ہم خیال ہو گئے وہ افسردہ لحاجہ میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن لی کی موجودگی کی وجہ سے اس نے ادھوری بات ختم کر دی جو کام اس وقت ہو سکتا ہے اسے کل پر کیوں چھوڑا جائے صرف دو بٹن دبانے رہ گئے ہیں لیکن دل کا ارمان بھی پورا ہو جائے گا اس وقت یہاں حل چل شروع ہونے والی ہے ایک طرف چھوٹا راجن کے آدمی نکل آئیں گے دوسری طرف سرکاری اہلہکار اور پولیس والے بھی سرکرم ہو جائیں گے فائرنگ کا جم کے تبادلہ ہوا تھا وہ آوازیں دور دور تک سنی گئی ہوں گی جوفان نے مدافعہ نہ لیا جمعہ میں اس کی بات سنی اند سنی کر دی اس وقت ہمارے پاس کوئی مشتبہ چیز موجود نہیں تھی دوندنے سے ریموٹ کنٹرور رہ گئے تھے ایک مرتبہ استعمال کے بعد وہ بھی ناکارہ ہو جاتے اور کسی دست بین میں پھینک دیا جاتے اتنی رات گئے پورٹ ایریا میں مٹرگشت کو مشتبہ تصور کر کے کوئی پولیس پارٹی ہمیں روک لی تھی تو اسے ہمارے پاس سے کچھ بھی نہیں مل سکتا تھا جوفان نے پورٹ کے حساس اور ممنوع علاقے سے دور ایسی جگہ منتخب کی جہاں سے ہم اپنی کاری میں بیٹھے بیٹھے وائی تھاک کو دیکھ سکتے تھے پیزا میں دھند یا کہور کا نام نشان نہیں تھا موسم بلکل صاف تھا اور پھر وائی تھاک پر تیز روشنیاں چل رہی تھی ہمیں وہ لانچ صاف نظر آ رہی تھی فائرنگ کی ضد میں آنے والی سچ لائٹس کا کوئی متبادل بندوبست ہو جانے کے بعد اس لانچ کا عرشہ بہت روشن تھا قاصبہ یہ تھی کہ کئی منسلہ بورٹ کا وستی ڈیک کھلا ہوا تھا اور اسے بہت سے لوگ ایک موٹر بورٹ پر اترت ہوئے اندازر آ رہے تھے مقابلہ ہونے کے بعد شاید وائی تھاک کے سارے پروگرام منسوک کر دیے گئے تھے اور مطلع صاف ہوتے ہی مہمانوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا وائی تھاک کے آس پاس کئی چھوٹی کشتیاں بھی منڈلا رہی تھی ان لوگوں نے پورے زور و شور سے ہم لہاوروں کی تلاش کی مہم شروع کی ہوئی تھی سب کی توجہ کھلے سمندر کی طرف اور اس سمت میں مرکوز تھی جہاں در چاوفان کے سپیڈ بورٹ فرار ہوئی تھی جہاں موجود تھے وہاں دور دور تک کسی کے موجودگی کے آس دار نہیں تھے وائی تھاک خالی ہو رہی ہے وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں اس منظر کا جائزہ لینے کے بعد لی مصرط احمیز لہجم پوری یہ یاد رکھو کہ آیاش لوگ خواب مخواب مرد ہو یا عورتیں ہمیشہ بزدر ہوتے ہیں وائفائرنگ کا دھوان دھار تبادلہ ہوا ہے صرف پٹھا کے بھی چلے ہوتے نا تو اس وقت بھگدر کا یہی سما دیکھنے میں آتا میں نے کہا لاؤ ریموٹ کنٹرول کہاں ہیں لی نے چاوفان سے مطالبہ کیا اس علاقے میں لگے ہوئے ہونچے ہونچے لمپ کی رزرد روشنی میں چاوفان نے بے بسی سے میری تر دیکھا اور میں نے سر ہیلا کر اسے ریموٹ لے لی کے حوالے کرنے کی اجازت دیتی چاوفان نے بادل نخواستہ اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب سے ایک نرم چرمی پاؤچ نکالا اور اس میں سے سیاہ پلاسٹیک کی دوڑ ٹیبیاں نکال کر لی کی طرف بڑھا تھی ذرا احتیاس سے اس نے لی کو ہدایت پی سرخ پٹن دبتے ہی بم چل جائے گا یہ دونوں بموں کے الگ الگ ریموٹ ہیں لی کے چہرے پر کسی ایسے بچے کسی مسردت امیز سرخی آگئی جسے غیر متوقع طور پر اپنے مند پسند کھلو نہ مل گیا ہو ایک تم چلاوگی نہیں یعنی کہ دبیاں میری طرف بڑھا تھی اپنے سائز کے اعتبار سے وہ کافی وزنی تھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں ٹھوس لوہا بھرا ہوا ہے وائٹ آگ والے اپنی بدقسمتی سے بے خبری کے عالم میں اس بحری کا سینوں پر آئے ہوئے امانو کے انقلاب میں مصروف تھے ان میں سے بعض مرد اور عورتیں نشے میں اس قدر دھت تھی کہ وستی ارشے کے کھلے ہوئے چوبے ڈرم پر دو دو آدمی انہیں سہارہ دے کر چھوٹی موٹر بورٹ پر اتا رہے تھے لی نے اپنی دبیاں داہنی ہاتھ میں تھام کر انگوٹا اس کا سرخ بٹن برک دیا میں نے اسے ملنے والی دوسری دبیاں خاموشی سے چاہو فان کو تھما دی ایک دو تین لی نے آخری حدثہ ادا کرتے بٹن دبا دیا یہ خوفناک تھماکے سے فضا لرز اٹھی تھماکہ زریاب ہوا تھا اس لئے آواز ذرا دب گئی تھی لیکن اس لانچ کے پیندے میں ہونے والے بارودی تھماکے کی قوت کا اندازہ اس چھٹکے سے ہوا تھا جو وائی ٹھاک کو لگا تھا یوں محسوس ہوا جیسے خلیج سیام کی تیہ میں چھپی ہوئی کسی سمندری بلانے وائی ٹھاک کو اچانک اپنے دونوں ہاتھوں پر کھلے ہوئے ریم پر اترنے والے کئی لوگ اچھل کر سمندر میں جا گرے تھماکہ ہوتے ہی فضا انسانی چیخ و پکار سے لرز اٹھی لی کے لیے وہ صرف ایک دھماکہ تھا لیکن ہم نے اس واردات کے لیے پوری منصوبہ بندی کی ہوئی تھی دان کی ہدایت کے ان مطابق چاوفان نے کافی طاقت اور بموں کا بندوبست کیا تھا تاکہ وائی ٹھاک کے دورے فلادی پیندے میں آر پار اتنا بڑا سوراہ ہو سکے کہ کسی کے لیے ہنگامی طور پر اسے بند کرنا ممکن نہ رہے ایسے سوراہ کر کے ہی وائی ٹھاک اور راجن کے غرور کی غرقابی کو ممکن منایا جا سکتا تھا اچھل کا دوبارہ ستے سمندر پر ٹکنے کے بعد وائی ٹھاک ساکت نہ رہ سکی بم کے دھماکے سے پٹنے والی فلادی چادروں میں سے سمندری پانی کا ریلہ اس کی تیہ میں پھرنا شروع ہو گیا تھا اور نہایت غیر محسوس انداز میں دھیرے دھیرے وائی ٹھاک کا رخ بدلتا ہوا نظر آ رہا تھا پٹنے والے بم کی کارکردگی میرے توقع سے بڑھ کر رہی تھی تم کس کا انتظار کر رہے ہو میں نے چاوفان سے کہا لی کی تقلید کرو اب انہیں سملنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے چاوفان نے اپنا ہاتھ سیدھا کیا اور دوسری ٹبیا کا بٹن بھی تبا دیا لانچ اس بار زیادہ بری طرح لرز کر رہے گی اس پر قیامت بربا ہو چکی تھی تیخو پکار کے درمیان کئی دہشت زدہ افراد نے وائی ٹھاک کے مختلف منزلوں سے سمندر میں چھلانگے لگا تھی پیدر پیہ ہونے والے دو تھماکوں نے سب کے حواظ مختل کر دیئے تھے بیشتر لوگوں کو شاید خوف لاک ہو گیا تھا کہ وہ تھماکوں کا کوئی نہ رکنے والا تسلسل تھا قدر وقفے کے بعد تیسرا اور چوتھا تھماکہ بھی ہو سکتا تھا وائی ٹھاک کے مختلف حصوں سے دوگوں کی ایک یلگار لمپر آنے کے لیے تھکم پیل کر رہی تھی لرزہ خیز منظر ہے چہوفان کے متاسفانہ آواز جبری اس افرہ تفری میں بہت سے لوگ ناگہانی مارے چاہیں گے ہم کچھ تیری انتظار کر لیتے تو اس جانے نقصان سے بچا جا سکتا تھا مردواروں کی موت اسی طرح لکھ دی گئی تھی میں نے وائی ٹھاک پر نظر آنے والے عبرت امیز منظر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا یہ یاد رکھو کہ جس کی موت آگئی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی جس کے زندگی باقی ہے اسے کوئی نہیں مار سکتا یہ کائناتی حصول ہے جسے انعراف ممکن نہیں تمہیں لائے ہوئے بم بہت طاقتور تھے لی نے دبی دبی آواز میں کہا جاسوسی کے آلات کو تباہ کرنے کے لیے ایسے تباہ کن بموں کی ضرور نہیں تھی اس بات کا افسوس ہے کس بھگدر میں بہت سے بے گناہ بھی کچل کر یا سمندر میں گر کر مارے جائیں گے اسے اداس لہجہ میں جواب دیا چراب کے نچے میں بدمست ہو کر بھیڑیوں کی طرح پرائی عورتوں کی خات لگانے والوں کو تم بے گناہ سمجھ رہی ہو تو میں تمہاری زینی حالت پر رحم کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا یا وہی سب ہو رہا تھا جو موتی مال کے کسی بند کمرے میں تمہاری بہن کے ساتھ ہوا تھا فرق یہ ہے کہ وہاں صرف جبر تھا یہاں گھناؤں نے کھیل ہر فریق کی رضا مندی سے کھیلے جاتے ہیں ماسٹر وائٹ آگے نے گھومنا شروع کر دیا ہے چوفان نے پر جوش آواز میں کہا مشرط لگا سکتا ہوں کہ صبح کا وجالہ پھیلنے سے پہلے یہ غرق ہو چکی ہوگی ہمارا کام ہو چکا ہے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو لی بولی ہمیں لوٹ جانا چاہئے اس بربادی کے بعد ہمارا زیادہ دیر تک یہاں رکنا مناسب نہیں ہے